السلام علیکم ویلکم آئی یوٹیوب چینل تیباس لیکچر آج ہم لوگ چپٹر نمبر ون کلاس ہماری نائنٹھ ہے ٹھیک ہے کمپیوٹر سائنس ہمارا سبجیکٹ ہے اس کے تمام شارٹ پوستنز آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں نیو سلیوز کے اکارڈنگ چپٹر کا نیم ہے پرابلم سالونگ اور چپٹر نمبر ون ہے چپٹر نمبر ون میں جتنے امپورٹنٹ شارٹ کوسچنز تھے وہ میں نے سارے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر دی ہیں ایک فائل بنا دی ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگ کو کوئی پرابلم نہ ہو چپٹر نمبر ون میں جتنے بھی شارٹ کوسچنز تھے وہ سارے میں نے ایک جگہ پہ کر کے سرچ کر کے اس کو ایک فائل میں بنا دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے کوئی پرابلم نہ ہو اور آپ اچھے سے پیپر کی جو تیاری ہے وہ کر سکیں اسی طرح میرے چینل پر بہت سی ایسی ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ وہاں پر جا کر فرسٹ یئر سیکنڈ یئر کے سٹوڈنٹس بھی نائنٹ ٹینٹ کلاس کی سٹوڈنٹس بھی وہاں پہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں نیکسٹ تمام چپٹرز کی ویڈیوز جو ہے تمام چپٹرز کی نوٹس شارٹ کسچنز لونگ کسچنز اور ایم سی کیوز جتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جتنی امپورٹنٹ ڈیٹا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی اور اسی طرح آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ملکل مد بھولیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام انفورمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ٹھیک ہے تو آج ہم لوگ یہ والی فائل جو ہے وہ ڈسکس کریں گے تمام کسچنز کو سب سے پہلا کسچن ہے ہمارا ڈیفائن پرابلم ہم نے ڈیفائن کرنی ہے پرابلم پرابلم ہوتی کیا ہے تو یہ اس کا شورٹ کسچنز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ کسچن ہے what is the problem statement ٹھیک ہے تو یہ آپ کے سامنے اس کا آنسر مجود ہے اس کے بعد نیکسٹ کسچن ہے what is the problem solving ٹھیک ہے یہ کسچن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا آنسر جو ہے وہ یہاں پہ میں نے لکھ دیا ہے نیکسٹ کسچن ہے write the name of step that are involved in problem solving ٹھیک ہے کہ آپ نے names لکھنے ہیں step کے جو involved ہیں problem solving میں تو اس کا آنسر میں نے شورٹ بالکل شورٹ فارم میں لکھا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ کسچن ہے why is the important to define a problem تو یہاں پہ اس کا آنسر جو ہے وہ میں نے easy way میں یہاں پہ لکھ دیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تمام questions میں نے انتہائی شورٹ کر کے لکھے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے لئے کوئی problem face نہ کرنی پڑے ٹھیک ہے سارے میں نے ادھر ادھر سے search کر کے لکھے ہیں list three strategies to define a problem ٹھیک ہے three strategies لکھنی ہے آپ نے یہاں پہ آپ اس کا آنسر دیکھ سکتے ہیں یہ three اس کی strategies ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد why is important to gain background knowledge of a problem ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے important to gain جو کیا ہے background knowledge of a problem کا تو یہاں پہ وہ آپ نے لکھنا ہے تو یہاں پہ آپ اس کا آنسر دیکھ سکتے ہیں اس لئے بالکل آرام سے یہ جو ویڈیو ہے بہت fast نہیں اس کو کری speed اس کی تاکہ آپ لوگوں کے لئے easily اس کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے what is a problem analysis what is important ٹھیک ہے آپ نے problem analysis بتانی ہے اور کیوں important ہے یہ بھی ساتھ بتانا ہے تو میں نے اسے بالکل short way میں دونوں کے answers جو questions کی answers ہیں وہ short way میں یہاں پہ لکھ دی ہیں list five ws to understand a problem یہاں پہ میں نے بالکل short way میں یہاں پہ five ws understand a problems لکھ دی ہیں یہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ next question ہے what happens in the faces of planning the solution of problem تو یہاں پہ اس کا answer آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ جتنے questions ہیں میں نے بالکل short way میں لکھیں ہیں تاکہ آپ لوگوں کے لئے کوئی problem نہ ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ what happens in the faces of planning the solution of a problem تو یہاں پہ آپ نے اس کی solution of a problem کے faces of planning لکھنی ہے تو یہاں پہ آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اس کا answer یہ easy way میں یہاں پہ میں نے لکھ دیا ہے next question ہے list different strategies to plan the solution of a problem تو یہاں پہ آپ اس کا answer دیکھ سکتے ہیں strategies to plan ٹھیک ہے solution of a problem آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے تو آپ questions کو اچھے طریقے سے read کیا کریں ٹھیک ہے اس کو سمجھا کریں اس کے بعد ہی اس کا answer کریں تو یہاں پہ میں نے اس کا انتہائی short way میں answer جو ہے وہ آپ کے سامنے لکھ دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد next question ہے which strategies divided a complex problem into smaller problem and why ٹھیک ہے اس کا answer بھی میں نے بالکل short way میں یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے لکھ دیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں next question ہے candidate solution of a problem تو یہاں پہ کیا ہے candidate solution of a problem تو یہاں پہ وہ بھی میں نے بالکل short way میں لکھ دیا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں important question ہے جی what is floor chart انتہائی انتہائی important question ہے بہت زیادہ important question ہے یہ آپ کے short questions میں اور آپ کے MCQs میں یہ question آ سکتا ہے تو یہ آپ نے اچھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ read کرنا ہے represent different types of solutions different z use in floor chart to represent different operations ٹھیک ہے next question ہے write any four floor chart symbols آپ نے floor chart کے symbols لکھنے ہیں floor chart کے related جتنے بھی questions ہیں انتہائی important ہے again بتا رہی ہوں تو یہ آپ کے MCQs میں بھی آئیں گے بہت زیادہ اور آپ کے short اور long questions میں بھی آ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا what is important of floor chart یہ بھی بہت زیادہ important question ہے اس کے بعد یہاں پہ اس کا آپ answer دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بلکل short way میں میں نے اس کا answer یہاں پہ لکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد next اس کا question ہے write any three advantage of floor chart three advantage لکھنے ہیں آپ نے floor chart کے ٹھیک ہے تو یہاں پہ disadvantage نہیں ہے advantage ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا answer آپ جو ہے وہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں next question ہے how is the floor chart constructed ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اس دیکھ سکتے ہیں اس کا short way میں میں نے answer جو ہے وہ یہاں پہ لکھ دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد next question ہے how can you show the sequence of execution of the step in floor chart تو یہاں پہ آپ اس کا answer بھی دیکھ سکتے ہیں میں نے بالکل short way میں لکھا ہے یہ short questions important short questions آپ کے ساتھ share کر رہی ہوں تو یہ ان میں سے آپ لوگوں کو جو بتا رہی ہوں short questions وہ آپ نے اچھے طریقے سے read کر لینا ہے which symbol is used to show process in floor chart اس کا آپ نے floor chart کا process لکھنا ہے show جو کر رہا ہے symbols وہ آپ لوگوں نے کرنے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ floor chart operations in floor chart اس کے بعد next question ہے what is the purpose of parallel ground and rectangle floor chart یہاں پہ آپ اس کا answer دیکھ سکتے ہیں انٹائی short way میں میں نے اس کا answer لکھا ہے یہ important questions ہیں again بتا رہی ہوں floor chart کی related جتنے بھی questions ہیں وہ again بتا رہی ہوں important questions ہیں یہ short اور long اور short questions میں آپ کے آ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں next question ہے which symbol is used to start at end floor chart end the floor chart ٹھیک ہے اس کا answer بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بالکل easy way میں یہاں پہ لکھا ہے اس کے بعد یہاں پہ اس کا answer بھی next question کا answer بھی ہے which is the use of discussion symbols ٹھیک ہے next question is define algorithm ٹھیک ہے define algorithm یہ بھی انتہائی important question ہے بہت ہی important question ہے تو اس کو بھی آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے اور یہاں سے میں نے اس کو بالکل short way میں لکھا ہے تو یہاں سے آپ بھی یاد کر سکتے ہیں اس کا answer differentiate between floor chart and algorithm یہ بھی انتہائی important question ہے جو important ساتھ بتا رہی ہوں وہ must کرنے ہیں must کرنے ہیں باقی آپ لوگوں نے اچھے سے read کر لینے ہیں mind میں بٹھا لینے ہیں ان کو read کر کے ٹھیک ہے تاکہ ان میں سے کوئی answer آج ہے تو آپ easily اس کو attempt کر سکو next question ہے what is the role of algorithm is solving in a problem یہاں پہ اس کا answer بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے short way میں بالکل اس کا answer لکھا ہے ٹھیک ہے next question ہے is it necessary for algorithm to solve problems in finite numbers of step if yes and why اس کا answer میں میں نے بہتی short way میں لکھا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی book پہ long question ہے اس کا answer long ہے تو میں نے short way میں یہاں پہ اس کا answer لکھا ہے next question ہے what is the role of input in efficiency of an algorithm تو اس کا answer بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے اس کے بعد next question ہے what factors are used to measures the efficiency of algorithm یہ بھی important question ہے یہ بھی اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے یاد کر لینا ہے ٹھیک ہے میں سارے important نہیں بتا رہی جو بتا رہی ہوں بس وہ آپ لوگوں نے کرنے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے must کرنے ہیں اس کے بعد what is the test data important question ہے یہ بھی آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اس کو کرنا ہے بلکہ بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا answer میں نے آپ کے ساتھ discuss کر دیا ہے why testing of solution important یہ بھی important ہے question اس کو بھی آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے next question ہے differentiate between valid and invalid test data یہ بھی آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اس کو دیکھ لینا ہے question کو اس کا answer آپ کے ساتھ میں نے share کر دیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد what is the boundary test data تو یہ بھی آپ لوگوں کے لیے اچھا question ہے important question ہے تو اس کو بھی آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں next question آگے آپ لوگ دیکھیں تو what do you mean by absent data تو اس concern بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ share کر دیا ہے یہ بھی important question ہے mcqs میں آ سکتا ہے اس کے بعد next question ہے what is the process of verification انتہائی important question ہے یہ بھی آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اس کو دیکھ لینا ہے اس concern بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ share کر دیا ہے دیکھ لینا آپ لوگ اس کے بعد what is the process of verification تو یہ بھی بہت مزے کا question ہے بلکہ اچھا question ہے بلکہ important question ہے یہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے بلکہ سب کو ہی دیکھ لینا ہے دیکھنا ہی دیکھنا ہی ہے لیکن جو important بتا رہی ہو وہ یاد بھی کرنے ہے صرف دیکھنا نہیں ہے دیکھنے سے کام نہیں چلتا last question ہے ہمارا اس ویڈیو کا what is the trace table trace table یہ بھی important question ہے یہ بھی اچھے طریقے سے اس کو دیکھ لینا ہے تو جو important questions بتائیں ہیں ساتھ ساتھ important جن کے لگایا ہے وہ questions آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے رٹ لینے ہیں ٹھیک ہے final exam سے پہلے پہلے ابھی سے اپنی تیاری جو ہے وہ اچھے طریقے سے start کر لیں because پچھلی دفعہ تو کرونا تھا تو بچ کے ہیں اس دفعہ آپ لوگوں کے سارے پیپرز ہوں گے ٹھیک ہے اور جیسے آپ کی normally پہلے بورٹ کے پیپر ہوتے تھے اسی طرح ہوگے اس طرح میری تمام informative ویڈیو میرے چینل پر available ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ تمام chapters کے short questions long questions mcqs جتنی important چیزیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ share کروں گی ٹھیک ہے اور اسی لئے آپ میرے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ لوگوں کو بروقت میری تمام informative ویڈیو جو ہے وہ ملتی رہیں ٹھیک ہے اس لئے میرے چینل کو subscribe کرلیں اور ms world کا complete course free of cost میرے چینل پر available ہے وہاں سے آپ easily اس کو کر سکتے ہیں اللہ حافظ